سگین دوستو یہ کہانی آپ کو یہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے پیپر یا ڈگری نہیں بلکہ ہنر اور جذبے کی ضرورت پڑتی ہے ایک ایسا انسان جو کہ جھاڑو لگاتا تھا لیکن اس نے میڈیکل کی دنیا میں ایک مقام حاصل کر لیا سمجھ چل رہا ہے 1930 کا جگہ ہے امریکہ جہاں آج بھی لوگ ان کے کلر کو دیکھ کر انہیں کام دیا کرتے ہیں بلین نام کا آدمی جو کہ ایک امیر آدمی کے گھر پر کام کیا کرتا تھا لیکن آج اس کو اس کے پیسے دے کر تھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے وہ بھی بینہ کسی وجہ کے اسے بہت برا لگتا ہے لیکن پھر وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے جو اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے جن کا ایک کلینک تھا وہ اسے کام پر رکھ لیتے ہیں ایزا سرونٹ کے طور پر اسے یہاں پر صاف صفائی کرنی تھی اسے اس لیے ایسا کام ملا کیونکہ وہ ایک بلیک تھا اوپر سے اس نے پڑھائی لکھائی بھی نہیں کری تھی لیکن اسے ہمیشہ سے ایک ڈاکٹر بننا تھا اس نے اتنا تو پڑھ رکھا تھا جس سے وہ کتابوں کو ریٹ کر سکے خالی ٹائم پر وہ اس کلینک کی ساری میڈیکل بکس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے بہت شوق تھا اور یہ ڈاکٹر ہنڈری دیکھتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ وہ بلیک ہے یا پھر وائٹ ہے وہ تو بس اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں ایک رات جب وی وی این اسی میڈیکل کی بکس پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ڈاکٹر آتے ہیں اور اسے ایک وائٹ گلیزر دیتے ہیں جیسے کہ سیم ڈاکٹر پینا کرتے تھے ایزا پریزنٹ کے طور پر اب ان کا یہ بی ایور دیکھ کر وی وی این بہت ہی خوش ہوتا ہے دیرے دیرے سمیں بھی اتنا شروع ہو جاتا ہے وی وی این ایک اچھا میڈیکل ورکر بن جاتا ہے اسے کافی چیزوں کی سمجھ ہو گئی تھی اس لیے ڈاکٹر اسے ایک اور زوب آفر کرتے ہیں ایزا لیب ٹیسٹر اس کا کام تھا کہ وہ ان کے کاموں میں مدد کرے گا اگر سیدھی باشا میں بولیں تو وہ اسے اپنا رائٹ ہین بھی بنا لیتے ہیں جو کہ اسے پسند بھی آتا ہے ڈاکٹر کو اس کے کاموں میں دلچسپی کو دیکھ کر کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس جو جانکاری ہے وہ اچھے اچھے ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہے اب ہر دن ہسپیٹلز آیا کرتا تھا وہ تو بس میں اسے کلارا نام کی لڑکی ملتی ہے تو وی وی این اسے پرپوز کرتا ہے اور کچھ دن بعد ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے ابھی تک سا کچھ ٹھیک چلتا ہے لیکن ایک دن امریکہ کا بلیک فائٹ ڈے آتا ہے جس دن سٹاک مارکٹ کریش ہو جاتا ہے جس سے سبی لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں بہت سے بینک دیوالیا ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی ایک بینک ہوتا ہے جس میں وی وی این کے سارے پیسے زمع تھے وہ بھی دیوالیا گوشت کر دیا جاتا ہے اس نے اپنی پڑھائی کے لیے پچھلے سات سالوں سے اس بینک میں پیسے زمع کیا تھا اسے ایک ڈاکٹر بننا تھا وہ وی ڈگری کے ساتھ لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکا کلارا اسے سہارا دیتی ہے اور گھر لے کر آ جاتی ہے تب ہی ہمیں اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ امریکہ بھی ورلڈ وار ٹو میں شامل ہو گیا ہے اس کے بہت سے سینک لگتار گھائر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اب سبی ڈاکٹروں کو اون ڈوٹی رینے کا بولا جاتا ہے جو کہ اچھے اور نامی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ایسے ہی ڈاکٹر ہنڈری کو بھی کہا جاتا ہے اور انہیں ایک بڑے ہسپٹل میں جوپ آفر کی جاتی ہے جنہیں وہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں وہاں ان کی ایک امیر گھرانے کے کپل سے ملاقات ہوتی ہے جو انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں بیبی بلو سنڈرم ہے اور اس بیماری کا علاج ابھی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں مل پایا اصل میں اس بیماری میں بچے کا پورا شریر نیلا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کا ہارٹ دھیرے دھیرے خراب ہوتا رہا اس کی سرجری کرنی پڑے گی جس کے لیے اگر دل کو باہر نکالا تو تین منٹ کے اندر واپس لگانا ہوگا جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنی دیر میں سرجری نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ اس سمئے پہ لاکھوں پریوار کے بچے اس بیماری میں جھونج رہے ہیں ہم اسی پارٹی میں ویوین کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ویٹر کی جوب کر رہا ہے کیونکہ وہاں موجود کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آگے جا کر یہ کیا کرنے والا ہے ایک ایسی چیز کھوجنے والا ہے جسے آج بھی دنیا یاد رکھیں گے خیر اب ڈاکٹر ہنری سوچ میں پڑ جاتے ہیں وہ پوری رات اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو انجام دے سکتے ہیں وہ سرجری کر سکتے ہیں اور اس کام میں ویوین بھی ان کی مدد کرتے ہیں پھر دونوں ایک دن امریکہ کے نامی ہسپیٹل ہاکنگ میں جاتے ہیں اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اندر بیک ڈور سے آئے نہ کہ فرنٹ ڈور سے یہاں ہنری اس گارڈ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اس کام میں مدد کرے گا لیکن کسی کو وہاں اس پر یقین نہیں تھا اس لیے مجبوراً جو کہ ایک شرنگ کی بات ہوتی ہے کہ وائٹ کے لیے الگ گیٹ اور بلیک کے لیے الگ گیٹ وہ بھی امریکہ جیسے دیش میں خیر کہانی آگے بڑھتی ہے اور کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس ہسپیٹل کے لوگ جب بھی ویوین کو دیکھتے تھے اس وائٹ بلیزر میں تو ان کیا رییکشن حیران کردینے والا تھا کیونکہ ابھی تک یہاں پر ایسا کوئی بھی بلیک آدمی نہیں تھا جو کہ وائٹ بلیزر کو پہنا تھا جتنے بھی بلیک لوگ یہاں پر کام کرتے تھے وہ صاف صفائی کا کام کرتے تھے یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویوین پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے کیونکہ اس شہر میں اسے پیسو کی کمی پڑ گئی تھی وہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ پیسے نہیں مانگ سکتا تھا اس لیے وہ میکینک کی جاب کرتا ہے رات ہونے پر اور دن میں آ کر ہسپیٹل میں لگ جاتا ہے ایسے ہی اس کی زندگی چل رہی تھی بس اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ بلیک ہے اب ایک دن ڈاکٹر ہنری اس ریسرچ کو شروع کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر ٹاکسن جو کہ ہارڈ ریسرچن ہے ان سے ملتے ہیں اور ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بعد وہ ایک پیرنٹس سے ملتے ہیں جن کے بیبی کو یہ بیماری تھی اب وہ اس کا پورا چیک اپ کرتے ہیں اور پھر فنسلہ کرتے ہیں کہ انہیں ڈاک کے اوپر اس بیماری کا علاج کرنا ہوگا جس کے لیے انہیں بیبی بلو سنڈرم کو ڈاک کے اندر پیدا کرنا ہوگا تب ہی وہ اس سرجری کو کر پائیں گے ایسے ہی اس بیماری کا علاج مل پائے گا لیکن یہ بیماری اصل میں خود پیدا ہوتی ہے نہ کی کسی کے بنانے سے ہوگی جو کہ ان کے لیے مصیبت ہے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریسرچ کو وی وی این پرفارم کر رہا ہے کیونکہ اس سمائے پہ ورلڈ وار ٹو چل رہا ہے اور ایسے میں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کسی نے کسی جگہ پر تائنات ہیں گئے ہوئے ہیں سینیکو کا علاج کرنے کے لیے اور اسی لیے ان دونوں کو ساتھ ہی مل کر کرنا پڑتا ہے جو بھی کرنا ہے بی وی این بڑی باریکیوں سے چیزوں پر بکتا ہے اور ڈاکٹر کی نگرانی میں کرتا ہے کیونکہ اسے چیزوں کی سمجھ ہو گئی تھی پر ابھی سفر بہت لمبا ہے اس کے سامنے بہت مصیبتیں آئیں گی اسے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہوگا ادھر وہ کلارا کو اپنی دن بر کی باتیں بتاتا ہے تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اب اچھی جانکاری ہو گئی ہے اس لیے بہتر بنو اور کچھ ایسا کام کر کے دکھا دو جس سے سبی کا مو بند ہو جائے اب بی وی این اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور دن رات ایک کر کے محنت کرتا ہے وہ تقریباً سو سے زیادہ ڈاکٹر پر ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح کر کے اس بیماری کو ڈاکٹر کے اندر ازاد کر سکے لیکن ایسا ابھی نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ ٹولز بھی بناتا ہے جس سے کہ سرجری میں آسانی ہو ڈاکٹرز تو بس اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اسے دیکھتے رہتے ہیں کافی دن ہو گئے تھے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگاتا جتنی بھی چیزیں ٹرائے کر رہے تھے پرفارم کر رہے تھے سب کچھ فیل ہو رہی تھے اس لیے وی وی این اب کچھ نئی چیزوں کو ٹرائے کرتا ہے اب ایک دن جب وہ لنچ کرنے کے لیے کینٹین جاتا ہے جب وہ اوروں سے پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کلاس سی کے گروپ کے لیے کینٹین ہے جو کہ اس کے پاس ہے وہ کلاس سی کے لوگوں کے لیے ہے یہاں پر بس صاف صفائی کے کام کرنے والے لوگ ہی آتے ہیں لیکن وی وی این تو لیب اسسٹنٹ ہے وہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ریسرچن کے پاس جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی سیلری بھی کم مل رہی ہے اس کام کے بدلے اور یہاں کے لوگوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ کیا ہے وہ بہت غصے میں آجاتا ہے اور فوراں جا کر اپنے بلیزر کو اتار کر پھینک دیتا ہے اور جو چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور بیچ میں اسے ڈاکٹر بھی ملتے ہیں اور انہیں اس بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں وہ اسے رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں رکنے والا تھا وہ اپنا کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن جاتے جاتے ایک چمتکار کر کے جاتا ہے وہ جس ڈاک میں اس بیماری کو ازاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اصل میں کامیاب ہو گئی تھی ڈاکٹر اس کے کام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان دونوں نے بارہ سال ایک ساتھ کام کیا تھا اور اسے اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اسی لیے وہ اسے من ہی من میں بیسٹ وشز بھی دیتے ہیں پر ابھی کام ختم نہیں ہوا اب اگلا کام ہے سرجری کو کرنا اور یہ سب سے بڑا اور سب سے مشکل کام ہونے والا ہے کیونکہ اسے فالو کر کے انہیں آگے ان سارے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اس کے لیے ڈاکٹر کو وی وی این کی ضرورت پڑے گی اسی لیے وہ سب سے پہلے اس ہسٹل کے ہیٹ سے ملتے ہیں اور اسے کسی بھی طرح کر کے مناتے ہیں کہ وہ وی وی این کی سیلری کو بڑھا دے اور اسے کلاس سی سے ہٹا دے وہ مان جاتا ہے اور فائنلی وی وی این بھی لوٹ آتا ہے اور دونوں پھر سے ساتھ میں مل جاتے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں انہیں اب سرجری کو کرنا تھا جس کے لیے اب وی وی این ایک نئی سرجری کی خوش کرتا ہے جس کا نام ہے بائی پاس سرجری اس میں آپ کسی کے بھی دل کو آدھے گھنٹے سے زیادہ بھار رکھ سکتے ہیں وہ بھی زندہ حالت میں اس سرجری کو وی وی این سب سے پہلے ایک ڈاکٹ کے اوپر اپلائے کرتا ہے وہ بھی اکیلے وہ پہلے اس ٹیپ میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک دوسرے ڈاکٹ پر یہ سرجری اپلائے کرتا ہے اور وہ بھی سفل رہتا ہے اب ڈاکٹر اور وی وی این دونوں مل کر اس سرجری کو کرتے ہیں وہ پوری طرح سے کامیاب ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں اب بلو بی بی سنڈرم کا علاج مل چکا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس پورے سفر میں ڈاکٹر ہنڈری سے زیادہ وی وی این کا ہاتھ اور اس کی محنت تھی اس نے ہی ان ٹولز کی خوج کری جس سے سرجری کو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اس بچے کے پیرنٹس سے ملتے ہیں کیونکہ اب سمائے آ گیا ہے اسے ان بچوں پر پرفارم کیا جائے ان کی جان بچائی جائے پر انہیں ان کے پیرنٹس کو منانا ہوگا کیونکہ اس میں اس بچے کی جان بھی جا سکتی ہے اور اب وہ مان بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا لیکن اگلے دن انہیں ایک بری خبر بھی ملتی ہے جس ڈاکٹ پر انہوں نے بائی پاس سرجری کیا تھا اس کے ٹانکے کھلنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے جس سے کی ویوین بہت دکھی ہو جاتا ہے اور بہت پریشان بھی کیونکہ انہیں ابھی ان بچوں پر بھی اس سرجری کو اپلائے بھی کرنا ہے اور جب سبھی لوگ اس ٹانکے کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ لگائے گئے ٹانکے کی غلطی ہے جو کہ سامائے کے ساتھ پہلا نہیں جس وجہ سے اسکن فٹ گئی اور انہیں اب ایسے ٹانکے لگانے کی ترتیب کو دوننا ہوگا جو سامائے اور شریر کے آکار کے ساتھ بدلتا رہے پھر آخر میں اپنے آپ ہی نکلتا ہے تو دوستو اب آپ یہاں پر ایک اور چیز کا وشکار ہوتا ہوا دیکھیں گے یہاں پر ڈاکٹر ایک نئے کپڑے کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اس داگے کو بنا سکیں جس سے ٹانکہ لگتا ہے پھر وہاں وی بی این کچھ ایسے ٹول بھی بناتا ہے جس سے کہ صحیح سے ٹانکوں کو فکس کرنا ہے کچھ دن کے کڑی محنت کے بعد وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے پھر جب اس بچے پر ٹیسٹ کیا جا رہا تھا یہ پہلا بائی پاس سرجری تھا اسی لیے سبھی ڈاکٹر وہاں پر موجود تھے لیکن وی وی این وہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس کوئی میڈیکل ڈگری نہیں ہے اور ایسے میں کوئی بھی انسان کسی بھی طرح کا آپریشن نہیں کر ستا اور اسی لیے وہ باہر کڑا رہتا ہے لیکن اس بارے میں جب ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے تو وہ اسے فون کر کے اندر بلاتے ہیں اور خود کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں وہ انہیں بس گائیڈ کرتا ہے اور شروع ہوتا ہے آپریشن دیرے دیرے کر کے سرجری کو پرفارم کرتے ہیں لیکن یہ کیا اکسیجن تو نیچے جاتا جا رہا ہے سبھی یہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں اس بچے کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن وہ رکتے نہیں ہیں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں ٹانکوں کو لگا کر سرجری کو پورا کر دیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دیرے دیرے کر کے بی بی کا چہرہ بھی پنک ہونے لگا ہے اور آکسیجن بھی بڑھنے لگ گیا یہ دیکھ کر سبھی کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور سبھی ڈاکٹر ایک دوسرے کو گلے ملنے لگتے ہیں اور انہیں بدائیاں دینے لگتے ہیں انہوں نے وہ کر دکھایا جو برسوں سے کوئی کر نہیں پایا تھا یا پھر یہ کہیں کہ ایک ایسے انسان نے کر دکھایا جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی یہاں پر ہوتا ہے بائی پاس سرجری کا انونشن پورے شہر میں یہ خبر پہل جاتی ہے کہ بلو بی بی سنڈرم کا علاج خوش لیا گیا ہے اس لیے سبھی پیرنٹس اپنے بچے کو لے کر ہاکنگ ہسپٹل آنا شروع کر دیتے ہیں لمبی لمبی کتارے لگنے لگتی ہیں اور ایک ایک کر کے سبھی کا علاج بھی ہو جاتا ہے ڈاکٹر ہینڈری اور ان کے ساتھیوں کو کئی آوارڈ سے سنپرت کیا جاتا ہے بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں ہر جگہ ڈاکٹر کی فوٹوز بھی لگائی جاتی ہیں میکزینز نیوز ہر جگہ لیکن دوستوں ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر وی بین کا ذکر ہوتا اور یہاں پر بھی اسے در کنارہ کر دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک بلیک ہے اور غریب ہے سارے آوارڈ شو ہوتے ہیں لیکن اس میں اسے کبھی نہیں بلایا جاتا لیکن ایک دن وی وی انڈ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کہیں گے لیکن وہ سبھی کا نام لیتے ہیں پر اس کا کوئی نام نہیں لیتا تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کی شکتیوں کا یہاں پر غلط استعمال ہوا ہے اسے بس استعمال کیا گیا ہے اب اسے کوئی بھی پوچھ نہیں رہا ہے وہ گھر آتا ہے جہاں پر اس کی پتنی کلارا اسے سمجھاتی ہے لیکن وہ اگلے دن جا کر ہمیشہ کے لیے ریزائن کر دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس بار نہیں آئے گا ڈاکٹر اسے رکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وی وی ان نے فنسلہ کر لیا تھا وہ اب نہیں آنے والا کچھ دن بعد وہ مورگین کالیج میں جاتا ہے میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے لیے وہاں وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ فائنل اگزام دینا چاہتا ہے اس نے سب کچھ پڑھائی کر لی ہے لیکن وہاں اسے کہا جاتا ہے کہ اسے شروع سے شروع کرنا ہوگا اور وی وی ان کے پاس اتنا سمائے نہیں ہے اسے بس ایک ڈگری چاہیے تھی جو بس یہ پروف کر سکے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں لیکن افسوس اسے وہ مل نہیں پاتی اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے اس نے ایک معمولی سی جوب ڈونڈ لی تھی جس میں زیادہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن اس کا خرچہ چل جاتا ہے پر اس کا دل یہاں نہیں لگتا اس لیے اس کی وائف اسے بہت سمجھاتی ہے کہ تم میڈیکل کے لیے بنے ہو اس لیے تمہیں وہی کرنا چاہیے تم جا کر ڈاکٹر سے بات کرو ان کے ساتھ پھر سے کام کرو اس کے بہت سمجھانے کے بعد وہ مان جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ بنا کچھ سنے اسے واپس کام پر رکھ لیتے ہیں جس کے بعد وی وی این پھر سے کئی آپریشن کرتا ہے دیرے دیرے سمجھ بھی اتنے لگتا ہے اسے اب ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اب سمجھ بدل گیا ہے اور کچھ لوگوں کی سوچ بھی ایک دن ڈاکٹر ہال آف فیم میں ڈاکٹر ہنری کی فوٹو لگائی جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر انہی کی فوٹو لگتی ہے جنہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں کچھ بڑا نام کیا ہو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے وی وی این کو اس بڑی وال میں جگہ کیوں نہیں ملی جی ہاں اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور ایک سمجھ آنے پر ڈاکٹر ہنری کی موت ہو جاتی ہے پھر سارا کام وی وی این سنبھالنے لگتا ہے کہانی کے آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار وی وی این کو اسپیچ دینے کے لیے بلائی جاتا ہے کیونکہ آج چالی سال بعد لوگوں کو جا کر یاد آیا ہے کہ وی وی این نام کا بھی آدمی تھا جس نے اس بائی پاس سرجری کو اصل میں بنایا تھا اسے کھوجا تھا وہ وہاں اسپیچ دیتے ہوئے ان پلوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے اس کی اب عمر ہو گئی ہے لیکن آج اس نے کر دکھایا دوستو ہنسلوں میں اڑان ہونی چاہیے باقی کام تو اوپر والا خود کر دیتا ہے اس کی فوٹو اسی وال آف فین میں وال پر لگائی جاتی ہے جہاں پر کسی زمانے میں بی وی این جھاڑو لگایا کرتا تھا آج وہ اپنے گروہ اپنے اس انسان کے سائیڈ میں بیٹا ہے جس نے اسے یہ پہچان دی کہانی کے آخر میں ہمیں ان دونوں کی ریل فوٹو بھی دکھائی جاتی ہے کیونکہ یہ پوری کہانی ایک سچی گھٹنا پر آداریت ہے آپ کے کلر سے آپ کے کاتھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو آپ کو بس ٹٹے رہنا ہے لہروں کو چیر کر آگے بڑھنا ہے اور آگے جا کر اسی امریکہ کا راجہ پتی ایک بلیک آدمی بنتا ہے اور اس چیز کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے ویل کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکس فور واشنگ